ایک دو نہیں پوری پانچ شادیاں کر چکے ہیں اوکارا میں سامنے آیا ایک ایسا ہی واقعہ جب چوتھی بیوی نے شوہر کی پانچویں شادی پر اس کو سر بازار رسوا کر دیا جمال کی چوتھی بیوی ہمیرہ نے کہا ہے کہ اس کے شوہر نے اب تیرہ سال کی لڑکی سے شادی کر لی ہے ہمیرہ نے خاون کی موبائل شاپ پر جا کر خوب ہنگام آرائی کی اور اپنے شوہر جمال کا تمام کچھا چٹھا کھول کر رکھ دیا اور طویل لوٹ شیڈن سے عوام کا جینا دوبھر ہو گیا ملیر کے علاقوں کھوکرا پار سعود آباد کالابورڈ مہین آباد مارڈل کالونی میں دس سے بارہ گھنٹوں تک بجلی موتل رہنا معمول بن گئی شاہ فیصل کالونی لانڈی کورنگی کے مختلف سیکٹرز کے مکین آٹھ سے دس گھنٹوں کی بجلی بندش سے بیزار ہو چکے ہیں گلشہ نے حدیر شاہ لطیف ٹاؤن بھینس کالونی قائد آباد میں آٹھ سے دس گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ نے تین اور رات کا سکون غارت کر دیا ہے بجلی بندش کے ساتھ علاقائی فارٹ نے بھی شہریوں کو پرشانی اپتلا کر رکھا ہے کہ الیکٹر کی نائلی سے تنگ شہری پھٹ پڑے کہتے ہیں بجلی آتی نہیں لیکن اضافی بیلوں نے پرشان کر کے رکھا ہوا ہے ادھر پولیس کے مطابق لانڈی داؤد چورنگی جمال گارڈنر کے قریب دس سالہ بچہ شارٹ سرکٹ کے باعث کرنٹ لگنے سے چل بسا بچے کی شناغ محمد شازیب کے نام سے ہوئی عدالت کا کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے چیف سیکرٹری سندھ کو فوری اقدامات کا حکم سرکولر ریلوے اور کراسنگ پوائنٹس پر تعمیر کی جلد تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت کر دی سپریم کورٹ نے کمیشنر کراچی اور چیف سیکرٹری سندھ کو ایندہ سماعت پر طلب بھی کر لیا سپریم کورٹ نے وفاقی وزیر ریلوے شہیخ رشید احمد کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیئے تریری حکم نامے میں کہا کہ ریلوے کو دروس انداز میں نہیں چلایا جا رہا فیصلے میں کہا گیا کہ متواتر حاصلات کے سبب قیمتی جانوں اور ریلوے کا بڑا نقصان ہو رہا ہے تمام شبجات میں بہتری کی اشتر ضرورت ہے ریلوے ملازمین میں ادارہ چلانے کی صلاحیت نہیں ادارت نے ریلوے کے سفر کو مسافروں کے لیے محفوظ بنانے کا حکم بھی دے دیا قرار دیا کہ ریلوے کا انفرارسٹرکچر کام کے قابل نہیں رہا کیس کی سماعت ایک ماہ بعد دوبارہ ہوگی فیصلہ کرنے دیں کہ وہاں سے کیا ریپورٹ آتی ہے کیا پتہ سی دی اے خود ہی اس پلوٹ کو کینسل کر دے اسلام آباد ہائی کوٹ نے مندر کی تعمیر کے خلاف درخواست سے ناقابل سماعت قرار دے کر نمٹا دی ہیں شہر میں لگائی گئی مویشی منڈیوں میں ناز اور نخرے والے حسین جانوروں کی انٹری پہلوانوں کے شہر میں اس بار خاص کجلی نسل کے چھتروں کی دھوم مچی ہے جو اپنی حسین کالی آنکھوں لمبے کانوں اور اداوں کے باعث شہریوں میں بہت پسند کیے جا رہے ہیں بیپارے بھی ان چھتروں کی تاریفیں کرتے نہیں تھکتے تاہم ان کا شکوا ہے کہ اس برس گاہک کم ہے شہر کی مویشی منڈیوں میں چھترے اور بکروں کی انٹری تو ہو چکی تاہم بیپاریوں کے مطابق بیل اور بڑے جانور آنے میں مزید کچھ روز لگیں گے